سنکھوں ناظرے ویلکم توے ڈرین کچھرز میں فرحان راجپور ویرا ہمارے دارے کے خاص ملکے ویرے ہمیں جے ڈی سی اور زفر آباز فائی زفر آباز فائی کون ہے کیا ہے کیسے ہیں یہ چرے کو انسے دسکس کریں گے اور زفر آباز فائی کا کونی جانتا ہے کہ انہوں نے کس طرح کام شروع کیا سنائے کہ انہوں نے سٹارٹ کیا تھا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چیہ سننی دیوبند مہاجر پتھان سندھی پنجابی ہندو سکس عیسائی اس سے ہٹ کر جی ڈی سی کام کری ہے جب ان کے پاس وہ بندہ یا جو بھی فیملی آتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ اس کا تعلق کس شہر سے ہے اس کا تعلق کس ورکے سے ہے اس کا تعلق کس مذہب سے ہے وہ اس کی جس طرح مدد ہو سکتا ہے اس کی ہیلپ کرتا ہے زیادہ لمبایاں نہیں کروں گا آج ہم دیکھتے ہیں کہ کام کس طرح ہوتا ہے ہماری شورٹ مینٹری ہے ہماری شورٹ مینٹری ہے ہماری شورٹ بھی کر سکتے تھے لیکن کوئی خیال کیسے آیا کہ انسانوں کی مدد کرنی ہے انسانیت کی مدد کرنی ہے چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو پرکے سے ہو کسی بھی علاقے سے ہو اس کو نہیں دیکھنا اس کو کھانے کا مسئلہ ہو اس کو کپڑوں کا مسئلہ ہو یہ سباہ جو معلوم کریں گے روٹی کپڑا مکان نوکری فری دوائیاں اور ساف پانی یہ نعرے تو حکومت کے ہیں لیکن جی ڈی سی نے اس کو پریکٹیکلی کر کے دکھا رہا ہے اور اسی طرح یہ انسانیت کی خدمت کر رہا ہے جی ڈی سی اور زفر عباز بھائی جس طرح سارا سال نیکیاں کماتے ہیں اس سے کون نہیں واقع ہے جی ناظرین جیسے کہ انٹرم میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آج ہماری شورٹ مینٹری زفر عباز بھائی کے اوپر ہے اور اس کے ساتھ جی ڈی سی بھی ہے لیکن اصل فوکس ہمارا آج زفر بھائی ہے اور جب زفر بھائی فوکس ہو تو جی ڈی سی بھی فوکس ہوتا ہے اسؤ евافیت ہے�بٹ بھائی س Cheng سب سے پہلے تو ہم شروع سے چلتے ہیں تو مجھے یہ بتائیے گا جو رزاکار ہوتے ہیں ساکتے ہیں یہ ان کا رزاکار بننے کا شok پیدائشی ہوتا ہے یا کسی کو دیکھ کے آتا ہے یا زندیکی میں کوئی ایسا واقع ہوتا ہے جس کی وجہ آتا ہے یا یہ تین chimney چیزیں ہو سکتی ہیں یہ تین times چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں اس پدائشی ہے اس کو کبھی آتا ہو ہوسکے نہیں ہے مختلف طریقہ ہیں رضاکار کے مختلف چیزیں ہیں مختلف ہرکار ہیں جو آپ تصویر بھی نہیں کر سکتے ہیں اس سے ایک سڑک پر کھڑا ہوا شرف جو ہے رضاکار اس کے لئے بہت سارے کام ہیں پتھر ہٹانے سے لے کر سڑک پار کرانا کسی کو فون کال کرانا کسی کے لئے آسانی پیدا کردینا اسی سڑک پر کسی پریشان حال پر پیسہ دے دینا کسی کو روٹی دلوا دینا مختلف مطلب ایک شہر ساید دھڑا ہو جائیں گے اور اس کے لئے پیچاس دھڑا ہو جائیں گے آپ کو کب پتہ چلا کہ میرے انتر بہت سارے دھرد ہیں یا آپ شکول جاتے ہوئے بچوں کے بھی ہیلپ کرتے ہوں یا کوئی نا کوئی وجہ ہوگی کہ پیرنٹس بھی دیکھتے ہوں کہ بولتے ہوں کہ نہیں یا رکھیے سب سے ہلا گئے نہیں دیکھیں جو ہماری طرح کے لوگ ہوتے ہیں یا جن کی نیچر ایسی ہوتی ہے دوسرے بچے نے دے رہا ہے میرے اپنے دو بچے ہیں اس میں جو بڑا بیٹا ہے اس کی نیچر کچھ اور ہے اس کی نیچر ہے اس کی ایج تو ڈھائی سال ہے لیکن اگر اس کے ہاتھ میں تین بسکیٹ ہیں اور دو بسکیٹ آپ نے مانگے وہ دے دے گا تیسرا بسکیٹ اگر وہ موں میں رکھنے والا ہے اور آپ نے مانگا تو وہ بھی آپ کو دے دے گا وہ اس پہ نہ روئے گا نہ پریشان ہوگا اور اگلے کام میں لگ جائے گا اچھا مجھے بتائے گا کہ بچپن میں ہی بہت زیادہ شرارتیں کرتے تھے کیونکہ بہت ساری شرارتیں ہم نے اس ایج میں آپ کی یوٹیوب پہ دیکھیں ہیں فیس بک پہ دیکھیں ہیں پیجز پہ دیکھیں ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ان شرارتوں سے کچھ ادارے ہیں جہاں سے کچھ سپلائیاں آتی ہیں جسے کہ ایک روٹے ہیں نہیں نہیں در اندہ ادار ہیں کمین ادار ہیں اور اور انداروں کے ساتھ تو شرارت تو کین ہی ابھی ان کے ساتھ تو صرف لوگوں کو ہی بتایا ہے کہ تمہارے یہ رائٹس ہیں تم اپنے گھر کی عورتوں کو نوکری کرنے بھیج رہے ہو ان کے ناجائز اضافی بلوں کے پیسے بڑھنے کے لیے نہیں کرو اپنے رائٹس کے لیے آواز اٹھاؤ یہ پیسہ تمہارا اپنے گھر میں رہے گا تمہاری ماں باپ کے دوائی کے کام آئے گا تمہاری بچوں کی فیسوں کے کام آئے گا تو ہمارے بچے کھانا پیٹ بھر کے کھا سکتے ہیں تو یہ تبدیلی آگئی ہے اس ویسے ہو رہا ہے یا بس تبدیلی نے تو بیڑا کر کیا ہی کیا ہے اس ملکہ لوگوں کی خاموشی بھی بڑھا انسا رہے ہیں لوگ ظلم پہ خاموش ہیں پتہ نہیں کیا واجہ ہے پانی میں کوئی پرابلم ہے ملکہ کیا واجہ ہے مطلب دنیا میں لوگ چار آنے آٹھ آنے ایک روپے پیٹرول ڈیزل پر بڑھ جائے تو پاومیں باہر نکل آتی ہیں پوری پوری ان کے ساتھ تو وہ کھلوار ہیں بیس بیس تیس تیس روپے پیٹرول پر بڑھا دو ان کے گھروں میں تیس تیس ہدا روپے ناجائز بل بھیج دو جب دوسرے ملکوں میں جا کے نوکنیاں کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں روٹی کے پیچھے پریشان ہے اپنے ملک سے اپنی زمین سے دور ہے لیکن اپنے ملک میں آواز نہیں اٹھا روپے خلاف پہلے زمانے میں لوگ یہ بولتے ہیں کہ پیسے میں برکت تھی تو اب برکت اڑ گئی ہے یا مہنگائی بڑھ گئی ہے کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آرہا برکت اڑ گئی ہے نا مہنگائی زلیل لوگوں کو ہمارا حکمران منا دیا گیا زلیل لوگوں کو کمینے لوگوں جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ منی بس کی ٹوٹی ہوئی سیٹ پر بیٹھ کر صبح آفیس جانے میں کتنی زلط ہے بس سے اترتے ہوئے اسی بس کا لوہا سریعہ تین آپ جب ہاتھ کٹ دے تو پورے دن کتنی تکلیف ہوتی ہے لیکن اس پر ایک جو کو کہاوت ہے مطلب عوام کو شہد پوری لے ہیں بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے کہ جیسی عوام عوام اپنے رائٹس کے لئے آواز ہی نہیں اٹھا رہی کراچی کا لڑکا سرکاری نوکری کر سکتا ہے کراچی کے لڑکی کے لئے کیا ہے یہ میں آ رہا ہوں پھر آپ نے اس سب چیزوں کو دیکھتے وے سمجھتے وے آپ نے اکیدارہ قائم کیا جی ڈی سی جی ڈی سی کب قائم کیا اپنے دو ہزار دس کے سیلاب میں قائم کیا اس ایدارے کو سیلاب کو دیکھتے ہوئے مصیبت کو دیکھتے ہوئے لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کی لوگوں کے پاس کچھ بھی سامان نہیں پہنچ رہا تھا یہاں سے کچھا راشن جا رہا تھا آگے پکا بار آشان چاہئے تھا لکڑی ساری گیلی تھی کیسے وہ کھانا پکے گا شہروں کے باہر انوچی جگوں میں انتخاب کیا گیس کے سلنڈر بھیجے لکڑیاں رینج کیا کھانے پکوائے دن میں دو ٹائم کھانے ان تک پہنچائے اس سلسلے کو دیکھتے ہوئے پھر اس کے بعد ایمبولنس سرویس کیونکہ لازمی بات ہے دیزاسٹر میں ایمبولنسیں چاہئے جب ایمبولنس خرید لی گئے تو لازمی بات ہے پورے سال اس کو کھڑا دروی رکھیں گے وہ شہر میں چلانا شروع کی پھر فری آئیٹی سینٹر جہالت کو دیکھا یہ بھی ایک ڈیزاسٹر ہے ہوتے 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 معاملہ جہاں تک پہنچ گیا کہ جہاں بھی کوئی ظلم ہوتا ہے تو ہم سے نکمہ بوش را جاتا جی ڈی سی نے بہت کم عرصے میں اپنا نام بنایا اس کی وجہ ان کا کام اور ان کا ویجن ہے ان کا مہنتی لیڈر زفر اقباس ہے جو کسی کا دکھ نہیں دیکھ سکتے کسی کو بھوکا سوتے نہیں دیکھ سکتے اللہ دارہ زفر بھائی ان کے پوری ٹیم کو مزید کامیابیہ دے اور اپنے حفظ ایمان میں رکھیں آمین سم آمین آپ سے پریڈ سے آتے ہوں گی مطلب صرف پاڈیوں کی طرف سے آتی ہیں یا کہیں سے بھی آتی ہیں جی باتوں دیکھیں تیشت کردی کے خلاف ریسکیو کے ساتھ ریلیف فرام کرنے والا واحد ادارہ ہے جی ڈی سی چاہے وہ کرسچنوں کی پوری پوری بستیاں جلیں جوزف کالونی چاہے پشاور چرچ بلاسٹ ہو نئی قبریں دینا ہو ان کے لئے 23-23 لاکھوں کو دینا ہو چاہے سانے ابباس تھا ہونے چاہے کوئی بھی دیکھشت کردی کا واقعہ ہو جو ادارہ کھڑے اور اعلان کر رہے ہیں کہ ان کو نئے گھر ہم دیں گے ان کو ایک سال کا کرایہ ہم دیں گے ان کو ایڈوانس ہم دیں گے اور دیا صرف جی ڈی سی ہی ہے فلاہی ادارے جی ڈی سی نے متاثرین کو قریب علاقوں میں آباد کاری کے لیے اور متاثرین کو اپنی مجزی کے مطابق رہائش اختیار کرنے کا اختیار دیا اور ان کا سال بھر کا کرایہ خود بھرنے کا فیصلہ کیا جو فلیڈ پسند آ رہا ہے یہ جائے مہاں فلیڈ پسند کریں ہم اس کا ایڈوانس دیں گے اگر فلیڈ بھلایا تو سال بھر کا اگر فلیڈ چھوٹا تو دوڑھ سال بھر کا بھی بھرایا ہم ہم تین گے اس کا ہماری پانچ ایمبلنسوں میں فائرنگ ہوئی ہے پانچ ڈیور مارے گئے ہیں دو راداکار مارے گئے ہیں دو ایڈوکیشن ہیڈ مارے گئے ہیں لیکن ہم نے کام نہیں چھوڑا کام ہم کر رہے ہیں آج کی ڈیڈ میں ہمیں اتنی سیڈیڈز کی بھی انتیاں نہیں ہیں زفرباز بھائی کی سب سے بڑی کالٹی ہے کہ وہ دوسروں کا دکھ دیکھ کر اپنا دکھ ہو جاتے ہیں اب اس رکشے والے کا مسئلہ ہی دیکھ لیں بچانہ رکشے والاں جا رہا تھا یہ دیکھیں کٹے کے اندر اس کا رکشہ گیا یہ اس کا ٹائر ہی باہر آگیا یہ ہے کراچی والوں کی زلت پر سوائی یہ کراچی والے زلیل ہو رہے ہیں کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے یہ دیکھیں یہ حالات ہے مہنگے مہنگے ریسٹورنٹس کے باہر اللہ دیکھ لیں بچانہ رکشے والے کا پورا ٹائری ٹوٹ کے باہر آگیا صرف گھڑے میں گیا تھا کون پوچھے رہا کراچی کو زلیل اور رسوہ کر رہے ہیں آواز اٹھاؤ زمان بن کر دیتے ہیں ظلم ہے ظلم اس کے علاوہ ہر غریب کی فکر کھانے کے علاوہ بھی زندگی میں پچاسوں مسائل ہیں کپڑے دوائیاں بڑاپا بچیوں کی شادیاں کر کا کرایاں تعلیم اور ناجانے کیا کیا یہی وجہ ہے کہ جی ڈی سی نے اول ہوں آئی ٹی ڈپارٹمنٹ دفتر خان اور ایٹی نائن سے زیادہ مختلف ڈپارٹمنٹ اس میں کام کر رہے ہیں دو بجے کے وقت ہم جناس پدال بچہ بارڈ کے باہر ہیں لوگ پلے آسمان کے نیچے سو رہے ہیں ان کے لئے بچارے جو سندھ سے آئے میں ہیں ان کے اتیمان داروں ہیں بیرہ مکمل اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جی ڈی سی کے کتنے ادارے ہیں کون کون سا ڈپارٹمنٹ ہیں جو اس وقت مظلوم انسانتی کی وضت کریں جے ڈی سی ہیٹی سینٹر ہیں جے ڈی سی کلینکس ہیں جے ڈی سی ڈی سی اول ڈج اوم ہیں جے ڈی سی اٹی م خان ہیں جے ڈی سی دسترخان ہیں جے ڈی سی ڈی ائٹی نائن ش لوگانج میں جے ڈی سی کام کر رہے ہیں اے ایٹی نائن اب میرے پاس اگر کوئی عورت ہا گئی کہ هو م pois اٹھلی مہت کا مضب لمدہ اس سے کیا بولے کہ تم شادی ہول والے سے پیسے لیلو جا کے تو اسکول کے مالک سے لیلو حد بھی ماتف علائی دارہ کھولے تو میں نہیں تو کرنا ہے اب میں اس سے اگر بیٹھ کے یہ پوچھو تم میری کمیونٹی کے ہو نہیں ہو تم اردو بولتے ہو پنجابی بولتے ہو تم ہریپور آدارہ بیلڈ کے ہو تم بلوجستان کے ہو تم اس سے بڑا زلیل آدمی کو ہی نہیں ہے کراچی میں بارش میں کے الیکٹرک کی غفلت سے جو آمواد ہوئیں ان میں سب سے پہلے آواز اٹھانے والے زفر عباس ہی تھے جو کام حکومتی آداروں کو تھا وہ کام بھی زفر عباس نے کیا ایک بار پھر یہ نہیں دیکھا کہ بجلی سے مرنے والے کا تعلق کس مذہب فرقی یا صوبے سے ہے بلکہ مسلوموں کی آواز بن کر کھڑے ہو اور ان کے لئے آواز اٹھانا شروع کی نہ صرف آواز اٹھائی بلکہ کیا الیکٹرک کے خلاف بڑی جد و جہد کر کے ایف آئی آر بھی کٹوائیں اس وقت ہم موجود ہیں ڈیفنس میں کیا الیکٹرک کی ایڈ آفیس کے سامنے جو ڈیفنس کے عوام نے آج ایک پرامل پروٹیس رکھا اس عالم ادارے کے خلاف میرے ساتھ نور دالباد میں شہید ہونے والا بچہ عبیر جو گھنٹوں پول میں چھپکا رہا اس کے پاؤں میں روپٹہ بانکے کیس کے نکالا اس کو اور اس کے دو سمرگ وہ بھی موجود ہیں ڈیس دن کو درکہ ایف آئی آر گٹے میں ان کی چانان تک پیش نہیں ہوا ہے یہ دیکھیں نیا خانون بنائے پاکستان میں گیلیکٹرک کے لیے سیاست دانو خاص طور پر اس روشنی والے ادارے سے کڑوڑوں تک کی آفر آئی یہ پیسے لو اور خاموش ہو جاؤ مگر یہ مرد مجاہد پیچھے نہ ہٹا اور ڈٹا رہا ان مجلوموں کی آواز بن کر کھڑا ہے آج بھی اور اس کے ساتھ یہ نمائش پہ ایک پروٹیسٹ کا نیا طریقہ اپنایا گیا اس دنیا سے جانے والوں کی علامتی قبریں بنائی گئیں اور حادثات و واقعات کو بلکل اسی طرح کریئیٹ کیا گیا جیسے جہاں پہ حادثات ہوئے تھے ان سب چیزوں کو دیکھ کر اس پروٹیسٹ کو دیکھ کر ہر آنکھ اکشبار ہو گئے موسیقی کیا الیکٹری کی طرف سے اب تک کتنے کی آفانوشی کیا میں بولنا ہی نہیں سا رہا ہوں ان کا تذکرہ کرنا ہی بیکارے جنگلی بیشی لوگ ہیں درندے بھاگنے والے ملک سے سارا پیسہ ویسا اور انہوں نے پر سمیٹ لیا ہے تاہر واد سب اتار لیا ہے بس اب جانے کی تیاری کر رہے ہیں چونکہ آپ کے حکمرانوں کو کھلا رہے ہیں تو اب ان کو پروٹیک کیا رہا ہے ہم نے اٹھائی سفہیانیں کٹوا دی ہیں اس پر دیکھ بھی چھاپا نہیں پڑا انہوں نے ہر تعل والے دن ہمارے خلاف لیٹر لگا کے ماری آفاز بلدہ رہا دی یعنی کہ پیسہ اور طاقتور کی امپی سنی جاتی ہے اور جو مظلوم ہے اس کی کبھی نہیں سنی جائیں اس ملک میں اخات کیا کتہ کاٹ کے مار رہے ہیں لوگوں کو کتے کیا اخات ہے دیکھو یار کرن لگا کے مار رہے ہیں کتوں سے مار رہے ہیں بچے اٹھا کے لے جاتے ہیں تین دن بعد ان کے ٹکڑے مل رہے ہیں یہ ہو رہا ہے اس ملک میں نہیں دیکھا آپ نے ٹی بی پر کیا چل رہا ہے ایسے ہوتا ہے دنیا کے کسی ملک میں بھائی کیا آپ کی بیٹی ڈاکٹر بننے جا ہسٹل میں اس کی لاش ملے بعد نے معلوم ریپ کر کے مار دیا ایسے ہوتا ہے دنیا میں کسی ملک کوئی قانون نہیں ہے کچھ نہیں ابھی یہی کوئی حکمران سامنے آ جائے گا کہ جی وہ شامل تھے تو یہ کیس بھی ختم قائمت تک کے لئے ہم نے رمضان میں دیکھا کہ جی ڈی سی اور زفر بھائی اور ان کی پوری ٹیم رمضان میں سہری کے اندر کس طرح روزہ داروں کی خدمت کرتے ہیں مذہب فرقہ رنگ نسل امیر اور غریب سب لوگوں نے یہاں پر آ کر سہری کی لائف تندوری یہاں پر لگائے گئے تاکہ گرم روٹیاں لوگوں کو سہری میں مل سکیں اور میرے مطابق پاکستان میں پیریدہ ویسلوے شندہ سے سہری کرائے گئی اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہر چیز بہت آرگنائز جائے یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دسترخان ہے آٹھ سو سے ہزار کے قریب والنٹیر یہاں پر کھانا سرف کرتے ہیں حضر وہ یہ بتائیے گا رمضان ہم نے پورا دیکھنا ماشاء اللہ اور وہاں رش بھی دیکھا وہاں پہ آپ جو جس طرح بولنا ہے ہم نے یہ بھی دیکھا نہ کوئی ہندو ہے نہ کوئی وہاں پہ جو بھی کھانے کے لیے آرہا تھا اسے نہیں پوچھ رہتے ہیں وہ شیعہ ہے سننی ہے وہ دیو بندی ہے وہ منجابی ہے پتھانے وہاں پہ وہ بیٹھ جاتا چاہے وہ امیر ہے وہ غریب ہے یہ بھی نہیں دیکھا جاتا تھا حالانکہ یہ بھی شکاید ہی ہے کہ امیر لوگ کیوں یہاں کھانے کے لیے آرہے ہیں کب تک زلیل کریں گے وہ لوگوں کو اپنے چوک پہ بیٹھ کے زمین پہ کھائے گا وہ فقیر ہے نہیں بھائی آپ ہمیں تو بلکہ یہ کرنا چاہیے کہ جہاں اپنے بچوں کو چارٹ سوٹ دلا رہے ہیں اپنے کسی خاندان کے غریب فیملی کا تو اس بچے کو بھی لے جائیں اسی آوٹلیٹ کے اندر لے کر جائیں اس کو بھی تو بتائیں دکانیں تمہارے جانے کے لیے بھی ہیں یہ کونسی زندگی ہے پاکستان میں جیوڈی سی اور زفر عباس بھائی ان کی پوری ٹیم بکریت میں بھی وہ کسی سے پیچھے نہیں لاتے جب وہاں پر ہم نے قربانی کے جانوروں کی تعداد دیکھی خاص طور پر اوٹوں کی تو ایسا لگا جیسے ہم منڈیا ہوئے آپ لوگوں کو بتائیں اوٹ کو ریکستان کا جہاز بھی کہا جاتا ہے یہ پورا پورا مہینہ سہرہ میں بغیر پانی کے رہ سکتا ہے کیونکہ پورے مہینے کا پانی اپنے اندر سٹور کر لیتا ہے مکرے کے بعد اگر ڈاکٹر کسی گوشت کو اہمیت دیتے ہیں تو وہ اوٹ کا گوشت ہوتا ہے کیونکہ اوٹ کی گوشت میں کیلشیم پائے جاتا ہے اور ریسرچ نے یہ بات بھی ثابت کی کہ اوٹ کا گوشت اینٹی کینسر پرافٹی بھی رکھتا ہے اوٹ کے گوشت کھانے سے ایک کالیسٹر لیول بھی کم ہوتا ہے درمے آخری میسیج عوام کی نوی عوام کی لیے یہی میسیج ہے بھائی لوگ بہت مصیبت میں پاکستان میں پریشان ہیں بچوں کی فیسے نہیں بھر پا رہے ہیں کرایہ نہیں دے پا رہے ہیں یہ ذلت صرف وہ ہی سمجھ سکتا ہے کہ جس کے اوپر یہ وقت گزرا ہو اور جنہوں نے یہ وقت نہیں دیکھا میں ان کو شاید نہیں سمجھا سکتا جن کو یہ پتا ہو کہ بیٹے کی فیس نہ بھرنے پر ٹیچر کیسے زلیل کرتی ہے کلاس میں کھڑا کر کے بچے کو وہ بچہ کیسے اپنے دوستوں کو فیس کرتا ہے اس کے بعد گھر آگے ماں کو بتاتا ہے ماں بولتی ہے باپ کو نہیں بتانا پہلی مصیبت میں وہ بچے جو گھر میں کھانا نہیں کھا رہے ہیں جن کے گھروں میں کھانا نہیں ہے جن کا باپ نہیں کما پا رہا ان کی کیا زلط ہے کیسے بھوکے پیٹس ہوتے ہیں بچے کیسی ماں لمبے پانی میں دال اور کیا 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 کر کے بچوں کو گزارہ کر رہی ہے خدا کے واسطے ان لوگوں کا ساتھ دیں کسی بھی طریقے سے دیں اپنے خاندان میں کسی غریب کو دیکھیں اس کا ساتھ دیں اور اگر اداروں کی مدد کر سکتے ہیں اداروں ہی کریں ہم سے رافتہ کرنا چاہتے ہیں ہمارا فون نمبر ہے 02136341059 میرا زادی موبائل نمبر ہے 03343443313 آپ ہم سے رافتہ کر سکتے ہیں ورکسپ پہ بھی لیکن لوگوں کو آپ کی موٹ کی بہت ہے جن آدار یہ تھا ہمارے سے زفر عباز بھائی آپ نے دیکھا کت طرح وہ دن رات اس انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں نہ کوئی مذہب نہ کوئی نسل نہ کوئی ذات وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ انسان ہے مشکل میں ہے دکھ میں ہے اور جی ڈی سی اور زفر بھائی اس کی مدد کرتے ہیں تو آپ لوگ بھی جی ڈی سی کے ساتھ تعبون کریں اور زفر بھائی نے آپ کو نمبر دیا ہوگا ان کو ڈائریک اپروچ کریں آپ کے لئے اپنے ہی اگلی دفعہ اگلی شورٹ مائنٹر کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ